سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں ادانی پورٹس سٹاک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں آج کے 15 منٹس چارٹ کی جیسے ہی سٹاک اوپن ہوا دیکھئے لگاتار گرابٹ کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملا نیچے کی طرف سٹاک نے ایک سپورٹ بنایا 6.68 روپیز کا اور یہاں سے پھر سے تیزی جاری ہے 6.93 روپیز پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے 3 آور چارٹ پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے سٹاک نے اوپر کی طرف ایک ہائی بنایا تھا 7.80 روپیز کا اور یہیں سے ہی ایک کریکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں آپ چاہیں تو ادانی پورٹس میں یہاں پر ایک سپورٹ لے کر سلسکتے ہیں 6.50 روپیز کا اگر گراوٹ آتی ہے اور یہ سپورٹ بھی بریک ہو جاتا ہے تو 625 روپیز کی طرف گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اگر یہاں سے ایک شاندار تیزی سٹاک دکھاتا ہے اوپر کی طرف تو نیکس ٹارگیٹ آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں 7.50 روپیز کا سٹاک اچیو کرے گا تو 7.50 روپیز کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں دیکھیں اوپر کی طرف 7.47 روپیز کا ایک ریزسٹینس لیبل ہے اس کو جیسے ہی سٹاک کروس کرے گا یہاں پر ایک شاندار بائنگ کا موقع بنتا ہوا نظر آئے گا دوستو یہاں پر ایک اچھی خاصی تیزی سٹاک دکھا سکتا ہے تو 7.47 روپیز کے ریزسٹینس لیبل کو بریک ہونے دیں تب ہی کوئی بائنگ یہاں پر کرنا ہے تو یہی سٹیٹیجی ہمیں اپنانی ہے دانی پورٹس میں ویٹ اینڈ ووچ کی سٹیٹیجی اپنائیں اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پورٹفولیو میں اگر پہلے سے ہی سٹاک شامل ہے کنٹینیو ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں تو یہی سٹیٹیجی اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد